اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے آپ سب امیدہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جیسے کہ آپ کو اس ویلوگ میں نظر آ رہا ہے یہ بھی کچن سے ریلیٹڈی ہے اور میں ابھی نہ یہ کر رہی ہوں بیسن میں مینجر نہ تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا نمک ڈال کے تو ان کی مہر پلکیاں ٹائپ وہ بنانے لگی ہوں رائتے کے لئے ہم لوگ بریانی میں وہ سب کھاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی بزار سے کیا لانے کی ضرورت ہے تو میرا موڈ بھی تھا اور میں نے یہ کسی ویڈیو میں دیکھا ہوا تھا پھر آج کل ویسے بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر کچھ بھی کرنے کو مطلب کچھ بھی کرنے کو دل جا ہے نا تو پھر میں کچھ ہٹ کے کرنا چاہوں مطلب یہ کوئی ہٹ کے تو ہے نہیں لیکن میرا دل جا رہا تھا میں نے کہا کہ بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود بناتی ہوں اور اتنی زیادہ بان یہ تھی نا کہ پھر بعد میں ان کو سیف کر دیا تھا میں نے فریزر میں پیک کر کے نا تو رکھ دیا تھا کہ چلے نیکس ٹائم ہماری کام آ جائیں گی دیکھا کتنی سگڑ ہو رہی ہوں نا میں اور جی ابھی سال ساتھ دیکھیں میں بنا رہی ہوں اور اس کا بنانے کا کوئی خواہ مطلب اتنا لمبا پروسس نہیں ہے بیسن میں آپ نے نمک ڈالا ہے تھوڑا سوڈا جو ہوتا ہے پتہ نہیں اب وہ کون سوڈا ہوتا ہے بس وہ والا جو ہوتا ہے نا جو چیزوں کو پھولاتا ہے مطلب پھول جاتا ہے جسے وہ والا میں ڈالا تھا ٹھیک ہے اور جی اس کے بعد اس میں ڈالا تھا زیرا ٹھیک ہے اور بس اس کو مکس کر لیں صحیح ہے اور نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے کوئی بھی آپ کام کریں آپ کی نیت اچھی ہونا کام آپ کا بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ تو جو ایک وہ کہلے ٹپ ہے مطلب کوکنگ سے ریلیٹیڈ نہیں ویسے بھی آپ کی نیت کسی بھی کام میں آپ کی نیت اچھی ہو تو بہت ہی چیز اچھی ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جی ابھی میں بس اس کو بنا رہی ہوں اور ایک میں نے جو چاول کے لیے سپون ہوتا ہے نا جو بڑا والا اس کے ساتھ چاول بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سے سراغ ہوتے ہیں ہول ٹائپ ٹھیک ہے اس میں میں نے جی یہ سارا جو بیٹھ رہے ہیں نا ایک ایک کرکے سپون تو میں یہ ڈالتی گئی اور اوپر سے میں چمچہ ہلاتی گئی تھا کہ وہ نیچے سے چھوٹی چھوٹی سی بونیاں بن جائیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا اور جب میں نے بنایا تو میں اتنی زیادہ خوش ہوئی اور میں جب کوئی بھی چیز مطلب نیو کروں نا تو میں ہر ایک بندے کو گھر میں دکھاتی ہوں بڑے شوک سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہاں جی تو جی اب یہ سارا کام تو چلتا رہے گا ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اتنی لیٹ کیوں ولوگ بناتی ہیں پلیز ایک تین چھوڑ کے ایک تین ولوگ اپلوڈ کر دیا کریں تو سب سے پہلے تو میرے مین ریزن یہ ہے کہ تھوڑا سا کارنٹین نے پریشان کیا ہوا مطلب ان حالات میں چلے جیسا بھی ہے سٹریس لینا صحت کے لیے اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں ہے لیکن اتنا سٹریس ہم لے بھی نہیں رہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں لیزی سا ہے کہ مطلب ویسے ہی ویسے ہی موڈ جو ہے نا وہ عجیب سا ہوا ہے کہ کیا کریں کیا کریں تو پھر اس فرحہ سے نا تھوڑا سا پھر مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو ایک بات اور کہ جو آئیڈیاز ہیں نا وہ مجھے تھوڑے کم ملتے ہیں اور میں سوچ رہوں کہ انشاءاللہ جو ہے نا میرے نیکس بلوگ جو آئیں اور ان میں کچھ میں ہٹ کے کروں ٹھیک ہے آپ کو بھی میری باتوں سے کچھ اچھا لگے اور بس مطلب میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوں کہ مطلب مجھے بہت کچھ پتہ ہے اور مطلب ہر چیز کا مجھے پتہ ہے میں یہ وہ بڑی باتیں کرتی ہوں ایسا ویسا یہ ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے اس لئے میں تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں بلوگ اپلوڈ کرنے میں کہ مجھے آئیڈیاز نہیں ملتے آگئے تو آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوئے تو مجھے بتائیے گا ویسے میں سوچتی ہوں کہ چلیں یہ آج کل کافی دیکھ رہے ہیں چیلنجز کر رہے ہیں لوگ تو میں کہتی ہوں پھر چیلنجز کرتے ہیں تو یہ وہ بڑا پھر میں پلان بھی کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہو نہیں پاتا جی بھی موڈ ہوا ہوا ہے اور بتایا نا میں نے آپ کو کہ نا مطلب ایسے ہوا ہوا ہے پتہ نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا سو چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ آئی ہوپ کہ جو میرے نیکسٹ آنے والے ولوگز ہوں گے ان میں میں آپ کے ساتھ اچھے چھے باتیں کروں گی اور مطلب جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے اور جو کچھ پتہ ہے مطلب جو میں اپنی جو لائف میں کیا کیا کرتی ہوں یہ وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی ٹھیک ہے اب بھی جینا انایہ کا برثڈے تھا ٹھیک ہے اس کے لئے یہ سب تیاریاں ہو رہی تھی انایہ کون ہے انایہ ہے میرے بھائی کی بیٹی جن لوگ کو نہیں پتہ ان کو بتا دیتی ہوں اور جو میرے نیو آنے والے سبسکرائبرز ہیں ان کو میں اپنے چینل پر دھیر سارا ویلکم کرتی ہوں جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو میں دل سے شکریہ دھا کرنا چاہتی ہوں بہت بہت زیادہ شکریہ مجھے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں اور مجھے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں دیزنٹ میٹر مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جتنے بھی立 Bock دیکھتے ہیں اور جتنا میری لوگ مجھے اپٹیشیئٹ کرتے ہیں سچ میں اور واقعی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہاں جی اور یہ میں نے بریانی بنائی تھی فرس ٹائم اتنی زیادہ کونٹیٹی آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھابی جو ہے نا اس کو ڈش میں ڈال رہی ہیں ہم لوگ سرف کرنے کے لیے میں لے کے جا رہی تھی کچھ مہمان بھی آیا ہوئے تھے ہمارے گھر پہ تب نا تو اب یہ دیکھیں اتنی زیادہ کونٹیٹی میں میں نے فرس ٹائم یہ بریانی بنائی ہے ٹھیک ہے اور بریانی بھی میں نے فرس ٹائم ہی بنائی ہے فرس ٹائم اپنی لائف میں اور بہت ہی زبردست بنی تھی بہت خوبصورت بنی تھی اور لیڈنگ اس کی بہت زبردست ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے پھر میرے مامو بھی آئے تھے سڈنلی وہ آگئے تھے اور انہوں نے بھی تعریف کی اور مجھے میں خوش ہوگی اور مجھے پھر نا اور جو چیز میرے سے زیادہ اچھی بنے نا یقین مانے وہ پھر میں کھاؤں بھی نا تو مجھ سے کھائی نہیں جاتی خوشی کے مارے حضم نہیں ہوتی مطلب دلی نہیں چاہتا کہ میری پیٹ میں جائے ہاں جی اسی طرح کیوں ٹھیک ہے اور یہ ایک سویڈش بنائی تھی ہم نے انڈ میں یہ ہے جی پائنے پل یہ میری چینل پہ بھی اس کی آلرڈی موجود ہے ریسی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پائنے پل جو ہے اس کو آپ نے گرائنڈر میں آئیس کیوبز کو آپ پیس لیں آئیس کو مطلب آپ پیس لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے مطلب ایسی آپ نے کیوبز یہاں پھر بڑے بڑے سے پیسز نہیں ڈال دینے گرائنڈر میں ٹھیک ہے آپ نے اس کو پیس لیں پہلے اس کے بعد آپ نے اس میں سارے پیسز ڈال دینے اور جو جوس ہوتا ہے اس کا ود وہ بھی ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے اس میں شگر ڈالنی اور اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا لیکن اتنا زیادہ گرائنڈ نہیں کر دینا کہ وہ سارا اس کا شیک کو مطلب سب ہی شیک ہو جائے شیک ٹائپ نہیں بنانا اس کا ٹھیک ہے تھوڑا سا نا مطلب اس کو وہ رکھنا ہے مطلب تھوڑا سا موہ بھی آئے تھوڑا سا اس کا اور اس طرح والا رکھنا ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے نا اپنے مینگو کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لینے ہیں ٹھیک ہے ایک بول میں ڈال کے مینگو اور اوپر سے آپ وہ جو سارا بلینڈ کیا وہ ہوتا ہے نا وہ آپ نے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول کر کے نا مطلب ایسے اس کو سرف کر دیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا کھائیں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے ٹرائے کیجئے گا بہت سیمپل اور ایزی سی ریسپی ہے کوئی اتنا خاص اس میں میند کرنی پڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آج کل تو ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جی ابھی میں کھیل رہی ہوں بچوں کے ساتھ لڈو لڈو جو آنا ہمارے گھر پہ موجود نہیں ہے آپ نے میری ہچکی کی ہوا سنی ہوگی مجھے نا ہچکی لگ گئی اب وائز آور کرتے کرتے ٹھیک ہے اور حمدللہ تو لڈو جو آنا ہمارے گھر پہ موجود نہیں ہے تو یہ کسی کی لڈو میں نے منگوائی تھی ہمارے نیبرز میں آ تو وہ بچے لے کے آئے تھے تو پھر میں نے کھیلی میری ماں مانی رکھنے دیتی گھر پہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ کھیلنے سے نا رسک میں برکت کام ہو جاتی ہے یہ وہ نا تو پھر اس وجہ سے آتی ہیں یہ گھر پہ تو بس میری دل چاہا نیبرز میں سے آئے تھے ان کے چھوٹ چھوٹے سی کیوٹ سے بچے تو میں ویسے ہی بچوں میں بڑی زیادہ خوش رہتی ہوں تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ لڈو لے کے آؤ تو وہ لڈو لے کے آؤ اور پھر میں نے کھیلی بہت مزایا اور فرسٹ بھی میں ہی آئی کلاپنگ کریں تالیا اور جس سے نیکسٹ ڈی جو ہے نا ہم لوگ گئے تھے نانو کے گھر پہ میری نانو کو ایک ون یر ہو گیا تھا ان کی مطلب برسی تھی تو سب لوگ ہی کھٹا ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ وہاں گئے تھے سہیہ اور اس کے بعد جی یہ رات کو ہم لوگ سب کزنز باہر نکلے تھے گھومنے پھرنے کینٹ میں گئے تھے سیالکوٹ کینٹ میں اور آئیس کریم کھائی تھی اور ایسے بس پھر کچھ لوگوں نے اور کچھ کھایا تھا اور میرا مور تھا تب آئیس کریم کھانے اور کچھ نے فلودہ کھایا کچھ نے آئیس کریم کھائی کچھ نے کچھ اور کھایا گل گپے اس طرح مطلب صحیح ہے اور جی اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے گھر واپس اور ہم لوگ گئے تھے تب میں نے یہ اپنا رات کو پھر ہم لیٹ واپس آئے تھے اس کے بعد ہم لوگ آ کے تو سو گئے ٹھیک ہے یہی تھا جی آج کا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا گا لائک کر دیڈے کا شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ